اور اب خبر تفصیل سے پی ڈی پی صدر اور سابق وزرعالہ محبوبہ بفتی نے جی ٹوئنٹی اجلاس کے دوران عوام کو حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے ٹوئیٹ کر کے کہا ہے کہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس سے ٹھیک پہلے سیکیورٹی فورسز گھروں میں گھس رہی ہیں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں اور یہاں کے لوگوں کی پرائیویسی کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے انہوں نے حکومت ہند پر جی ٹوئنٹی کے نام پر ہنگامہ آرائی کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے ادھر سوئین اگر پولیس نے شبیر شاہ کی بیٹی کو حراسہ کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے پولیس نے ٹوئیٹ کر کے کہا ہے کہ درشدگردوں کی موجود کی اطلاع پر پولیس نے بیس گھروں کی تلاشی نہیں ہے یہ پولیس کا روٹین ہے تلاشی کا جی ٹوئنٹی اجلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پی ڈی پی صدر اور سابق ازرعالہ جمع کشمیر محبوبہ مفتی نے جو ٹوئیٹ کیا ہے اپنے اس ٹوئیٹ میں انہوں نے کہی طرح کی باتیں کہیں ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے یہ کہا ہے کہ جمع کشمیر یعنی خاص سے کشمیر میں جو عوام ہیں تلاشی کے نام پر ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ایسا الزام لگایا ہے محبوبہ مفتی نے ٹوئیٹ میں انہوں نے ٹوئیٹ کر کے کہا ہے کہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس سے ٹھیک پہلے سیکیورٹی فورسز گھروں میں گھس رہی ہیں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں اور یہاں کے لوگوں کی پریویسی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے انہوں نے حکومت ہند پر جی ٹوئنٹی کے نام پر ہنگا مارائی کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے سری نگر پولس نے شبی شاہ کی بیٹی کو حراسہ کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے ایک بار پھر آپ کو دور آ دیں سری نگر پولس نے شبی شاہ کی بیٹی کو حراسہ کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے ہمارے ساتھ دوسرے جو چکے ہیں نیو دیتین جے کے ایل ایج کے سینئر ایڈر تیجدر سنگھ سوڑی تیجندر جی یہ جو الزام ہے ٹوئیٹ میں بھگوبہ مفتی کے ٹوئیٹ میں اس الزام کو کس طرح سے دیکھا جائے دیکھئے وثال محبوبہ مفتی دے ون سے جی ٹوئیٹی کے اگینسٹ بہت کچھ بول رہی ہیں اور آج انہوں نے ایک ٹوئیٹ کیا جب شبی شاہ جو حراست میں ہیں سیپریٹس لیڈر ہیں جنہیں دیش ویرو دی گتی ویڈیو میں حراست میں لیا گیا ہے ان کی بیٹی نے جن کا نام سہر شبی شاہ ہے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ کل رات کو ایک تلاشی ابھیان کے دوران انہیں حریس کیا گیا ان کی ماں کو حریس کیا گیا اور اس کے بعد محبوبہ مفتی نے ٹوئیٹ کر کے یہ کہا تھا کہ کشمیر میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ لوگوں پہ تشدد کر رہے ہیں ان کے گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور انہوں نے اس پوری تلاشی ابھیان کو جی ٹوئیٹی کے ساتھ جو جی ٹوئیٹی کا ایونٹ بیس بائیس مئی سے لکہ چوبیس مئی تک شریع نگر میں ہونا ہے اس کے ساتھ جوڑا تھا لیکن سری نگر پولیس نے سارے الزام کو خارج کیا ہے سری نگر پولیس نے ٹوئیٹ کر کے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس انپوٹ تھے کہ کچھ آتنکوادی اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں جس کے بعد لگ بگ ویز گروہ میں تلاشی ابھیان جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا اور اس تلاشی ابھیان کا جی ٹوئیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تلاشی ابھیان جب سرکشہ بلوں کے پاس ایسے انپوٹ آتے ہیں کہ آتنکوادیوں کی پریزنس ہے اس کے بعد یہ جو تلاشی ابھیان ہے وہ شروع کیا جاتا ہے اور یہ جو بیز گروہ میں تلاشی ہوئی تو تلاشی ابھیان کا ایک حصہ تھا پولیس نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ جو بھی ہریسمنٹ کے چارجز ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں پورے پروٹوکول کو فالو کر کے یہ تلاشی ابھیان جو ہے وہ چلایا گیا تھا اور اسے جی ٹوئیٹی کے ساتھ جوڑنا بلکل غلط ہے اور انہوں نے جو فارمر چیف منسٹر ہیں جمہو کشمیر کے محبوبہ مفتی انہیں بھی یہ نصیحت دی ہے یہ کہا ہے کہ اسے جو دو ایوینٹس کو لنک کرنا بلکل صحیح نہیں ہے یہ بھی کہا کہ یہ جو سرچ آپریشن تھا اس میں تین ڈی ایس پی چار لیڈی آپسر اور باقی لوگ جو نفری تھی وہ شامل تھی اور پورے سارے پروٹوکولز کو فالو کر کے یہ تلاشی ابھیان کیا گیا تھا اور اس کو کسی بھی طرح سے جی ٹوئنٹی کے ساتھ جوڑنا اور یہ کہنا کہ کسی کو حرائس کیا گیا کسی کے گھر کو رینسیک کیا گیا یہ بلکل ہی بے بنیاد الزام ہے اور ایک جو جی ٹوئنٹی کے اگینسٹ جو ایک پروپوگینڈا چل رہا ہے ایک نیریٹیو چل رہا ہے اسی کا یہ ایک حصہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سینگر پولیس نے جو اس بارے بداپتہ ٹوئیٹ کیا ہے کہ جو شبیر شاہ کے بیٹی کا الزام ہے یہ دراصل اس میں سچائی نہیں ہے اور یہ ایک روٹین ورک ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ پولیس نے اپنا سٹینڈ بالکل کر دیا سینگر پولیس نے کہ اسے خامخہ مطلب اس کو طول دیا جا رہا ہے جبکہ ایک روٹین ایکسرسائز ہے دیکھیں ویسال جب سرکشہ بلوں کے پاس ایسی جانکاری ہوتی ہے کہ کہیں پر آتنکیوں کی پریزنس ہے کہیں پر آتنکی موجود ہے تو اس کے بعد وہاں پر اس ایریا کی تلاشی کی جاتی ہے اب شبیر شاہ کی بیٹی نے یہ الزام لگایا ہے کہ صرف ان کے گھر کو تلاشی کی گئی ہے انہیں حریس کیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے جو سینگر پولیس نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ لگ بگ بیس گھر ہیں وہاں پر اس لکیلٹی میں جن سارے گھروں میں تلاشی کی گئی ہے اور سارے پروٹوکال جو بھی تلاشی کے پروٹوکال ہوتے ہیں وہ فالو کیے گئے ہیں شبیر شاہ کی بیٹی جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں اکیلی تھی ان کی ماتا جی ان کے ساتھ تھی تو کوئی کیوں ان کے گھر میں تلاشی کرے گا جب شبیر شاہ آلڑی جیل میں ہے یہ اس انپٹ جب پولیس کو ملا تھا کہ اس علاقے میں کچھ تین سے چار آتنکوادی ہیں اور وہ آتنکوادی جو ہیں وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ آتنکوادی شبیر شاہ کی بیٹی کو ان کی وائف کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے تو ان کی جان کو بچانے کے لیے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے یہ جو تلاشی ابھیان تھا یہ کرنا بہت ضروری تھا سرکشہ بلو نے اپنی کاروائی کی ہے اور لگ بک بیس گروں میں اس علاقے میں یہ تلاشی ابھیان چلا ہے یہ جو پولیس کے مطابق یہ جتنے بھی الزام شبیر شاہ کی بیٹی نے اور محبوبہ مفتی نے لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں جی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو جو ٹویٹ کیا ہے میں ہوا مفتی نے ظاہر ہے اس پر سوال تو کھڑے ہوں گے لیکن پولیس نے بھی اپنا سٹینڈ کلیر کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو الزام لگایا گیا شبیر شاہ کی بیٹی کے ذریعے وہ الزام غلط ہے اور جو گھروں میں کچھ اور اہم خبر ہمارے ساتھ بہت موجود ہے جی ٹوینٹے اجلاس سے قبل سری نگر میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ایس کے آئی سی سی میں پچھلے دو ہفتوں سے سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں وہی ایس کے آئی سی سی وینیو کا دن میں کئی بار عالی افسران لگاتار دورہ کر رہے ہیں اور تمام تر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں سی نگر پوری طرح چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے لال چوک میں این ایس جی کمانڈوز تیاریات کیے گئے ہیں پولس سی آر پی ایف اور فوج کی جانب سے چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے سیکیورٹی فورسز کی ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر ہے جی ٹوینٹی مندوبین کی آبد پر ایک استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا جائے گا مندوبین کے لیے سی نگر کے ڈل جھیل میں شاندار انداز میں کروز پر جمہ کشمیر سے متعلق تمدنی پروگرام پیش کیے جائیں گے اور ساتھی ساتھ جمہ کشمیر کی ثقافت تہذیب تمدن کی نمائش کی جائے گی اطلاعات کے مطابق 23 ماہ کو ٹورزم کے حوالے سے ایک بزنس میٹ کا انقاط کیا جائے گا اور 24 ماہ کو مندوبین گلمر کا دورہ کریں گے اور ایشیا کے دوسرے بلند ترین گولف کورس اور جمہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام کی سیر کریں گے جی ٹوئنٹی سیبراہی جلاس کے لیے حتمی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈل جھیل اور اس کے آس پاس مزید مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا ہے یہ ڈل جھیل کی جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تا اس میں مرین کمانڈوز ہیں جو لگتار گشت کر رہے ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں سیکیورٹی کو چاک چوبند کرنے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے تو مرین کمانڈوز کو تینات کیا گیا یہ کمانڈوز ڈل جھیل میں موٹر بوٹس پہ گشت کرتی لگتار دیکھے جا سکتے ہیں نیوز ایٹین کی خبر نے ایک بار پھر اثر دکھایا ہے نیوز ایٹین کی خبر کا اثر اب مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے چند روز قبل نیوز ایٹین نے نبرا وادی کی ترقی اور عوامی سہولت پر ایک ریپورٹ نشر کی تھی اس کے بعد پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے گلگت بلدستان کے فرنوں میں عوام نے حکومت کے خلاف احتجاج درچ کروایا انہوں نے کہا ہے کہ پورے علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقتان ہے عوام نے پاکستان کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کی گلگت بلدستان کے چھوڑ بٹ میں پانی بچلی خستہ حال سڑکیں گندم کی کمی اسپتال میں ڈاکٹر کی کمی سکولوں میں ٹیچرز کی عدم دستیابی وغیرہ کو لے کر احتجاج کیا گیا حکومت کی عدم توجہ پر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے فرنوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے مطالبات پورے نہیں ہونے پر بورڈر پر دھرنا دینے کا انتباہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پر کچھ نام نہاگ لوگ بورڈر ایریا کے نام پر عوام کو حقوق سے محروم کر رہے ہیں بجلی گندر اور فرنوں کے جو بیچارے غریب کے لیے ابھی تک سمیر کی سوولت دنیا دیکھو فورڈ جیس نیس سٹوڈنس جتنے بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا بیچارے فرنوں انتائی تعلیمی تعلیمی خودان ایڈوکیشن کے لحاظ یہ بیچارے گاؤں بہت پیچھے اس بیچارے گاؤں کے لیے ہم نے آرمی کے دروازے پر کھٹ کھٹ آئے سویل کے دروازے پر کھٹ گیا ایسیو کے دروازے پر کھٹ گیا کوئیشن وائیو نہیں اور برکزی وزیر برائے بہبودی خواتی اور اتفال اسمتی ایرانی نے جمع کشمیر کے ادھامپور کا دورہ کیا اسمتی ایرانی نے ڈی سی آفیس ادھامپور کے کانفرنس خوال میں زلیان جزامیہ اور پی آر آئیز کے ساتھ کاموں کی صورتحال کو جانچنے کے لیے پی آر آئیز اور زلیانی زامیہ کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں ہماری کمیشنر صاحبہ ہماری سپریٹینڈنٹ پولیس اور ویوید ہمارے جو ویبھاگ ہیں ان کے افسران کے ساتھ بی ڈی سی ڈی ڈی سی جن پرتی ندیوں کے ساتھ زلے میں سمیقشہ بیٹھا کرنے آئیں ہمارا سنکلپ یہ ہے کہ پرکان منتری جی کے نیتریتو میں راشتر کے اور سماج کے ادھان کے لیے جتنی سکی میں چلائی جا رہی ہیں وہ دھراتل پر پہنچے تیورتہ سے جنتہ کی جن پرتی ندھیوں کی جو آواز ہے وہ بھی زلہ پرشاسن تک پہنچے زلہ پرشاسن تیورتہ سے سمدھان تک جنتہ کو لے جائے اسی سنکلپ کے ساتھ آج یہاں میرا آنا ہوا آج آپ سب کے ساتھ چرچہ کرنے کے بعد ایک دو اور پروجیکس کی سمکشہ کرنے میں جاؤں گی گجرات میں اورنچ الیٹ جاری ہونے اور درجہ حرارت تینتالیس ڈگری سیلسیت تک بڑھنے کے باعث گجرات سے سیاہوں کی بڑی تعداد کشمیر میں خوشکوار موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے یہ سیاہ گجرات اور دیگر ریاستوں میں گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے کشمیر آئے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا موجودہ موسم ان کے لیے جنت سے کم نہیں ہے شام کے وقت سیاہوں کی بڑی تعداد ڈل جھیل کے گھومتی ہے اور تھنڈے موسم کا لطف اٹھاتی ہے یہاں پر ابھی ویدر از اراؤنڈ فٹی ٹو اور اورینج ایلرٹ ہے بہت کرنی ہے کمپریٹیو لی یہاں پر بہت الٹا ویدر ہے یہاں پر کامی خنڈی ہے اور میں شکرہ بھی رائیڈ کیا بہت اچھا لگا ہم پہلی بار آئے ہیں کشمیر اور ریالی it is گوڈ ایکسپیرینس اہند آباد سے بیلونگ کرتا اور ابھی آیا ہے تو وہاں پہ کافی کافی سارا درمی کا ماحول ہے ایسا ہے کہ آفرنون میں بہار نہیں نکلتے ہو صبح نو دس بجے کے بعد میں اپنی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گرم ہوا رات تک چلتی ہے یہاں آکے ایکچولی میں ایک دم چینج ہو گیا لگ رہا یہی رہے ابھی تھوڑے دن تک تو واپس نہیں جانا ہے اچھا لگ رہا گرمی کتی ہیں وہاں پہ اور یہاں کیا ساتھ ہے 43 44 کیا ساتھ